دعا کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے دعا کا معنی کیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے یہ عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے وہ متکبرین ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں زلیر اور اسوا کر کے پھینکے گا دعا سے بڑھ کر بہتر عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَلْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهِ يَغْزَبْ عَلَيْهِ کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس پر نراض ہو جاتے ہیں یعنی جو اللہ سے مانگتا نہیں اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ کی نراضگی اس بات میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں یہ بارگاہ الہیہ کا ضابط ہے یہ بارگاہ الہیہ کا یہ قانون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے مانگنا ہے جو اللہ سے سوال کرنا ہے جو دعائیں ہیں فرمایا جو مصیبتیں آ چکی ہیں فرمایا کہ یہ اللہ سے مانگنا ان میں بھی مفید ہیں اور جو مصیبتیں آپ پر نازل نہیں ہوئیں لیکن آنے والی مصیبتیں ہیں دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حییج کریم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی حیاء والی ذات ہے مہربان ذات ہے جب بھی مومن اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھتا ہے یا اپنے جھولی کو پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے مومن بندے کے ہاتھوں کو یا اپنے مومن بندے کی جھولی کو کیسے خاری لٹا دوں تو لہذا میرے بھائیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے نبیہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جس نماز میں اللہ سے مانگا نہیں گیا فرمایا کہ اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں آپ نماز ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں اسی لئے آغاذ ہی اسی بات سے سبحانک اللہم و بحمدکا اور صورت الفاتحہ سے آغاذ ہے صورت الفاتحہ میں بھی دعا کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے انبیاء کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جب مشکلات ان کی اوپر آئیں تو انبیاء کرام نے بھی جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب اور پیارے لوگ ہوتے ہیں برگزیدہ اور پسندیدہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور ان کی دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں عدیدانِ گرامی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے اور نبی علیہ السلام نے فرمایے یوں نہ کہو اللہم مغفلی انشیتا اللہم مرحمنی انشیتا اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے معاف فرما اے اللہ اگر تُو چاہے تو میرے اوپر رہے فرما فرمایے تمہیں اس انداز سے نہیں ماغنا چاہیے وَالْيَعْضِمِ الْمَسْعَلَى فرمایے مکمل یقین کے ساتھ مکمل عظم کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے مومن کی دعا تین طریقوں سے قبول ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایے کہ مومن جو مانگتے ہیں یا تو اللہ اسے وہی عطا کر دیتے ہیں یا مومن کی دعا کو آخرت میں زخیرہ کر دیا جاتا ہے اور یا پھر یہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایے کہ دعا کی برکت سے آنے والی جو مسئیبت ہیں وہ مومن سے ٹل جاتی ہے تو تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے مومن کی دعا قبول ہوتی ہے مومن کی دعا رد نہیں ہوتی تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور خاص طور پر رات کی آخری حصے میں اور ازان کے بعد ازان کے وقت ازان کے بعد تخبیر سے پہلے مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی اور اسی طرح افتاری کے وقت اور سہری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور جمعہ کے دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے مرد مومن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا کر دیتے ہیں تاہم چند لوگ ہیں جن کی دعائیں بہت جد قبول ہوتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوت السائم دعوت الوالد فرمایا باب کی دعا رودہ دار کی دعا مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور ایک شخص کی دعا جو اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے غیب میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں تو لہذا میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں التجائیں کرنی چاہیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم لیسائر المسلم مانگتے رہا ہے مانگتے رہا ہے موسیقی